موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد چودرگی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائی ٹی وی امید ہے کہ آپ سب خیر و فیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ناظرین آج کی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنا رہا ہوں نہ ہی کوئی ایسا اسٹوریکل بنا رہا ہوں بلکہ یہ ایک ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ انصاف کی خاطر آواز اٹھانے کے لیے بنا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے جناب کے میں کل شام کو فیس بک پہ ویسے ہی لوگوں کی پوست پڑ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میرے سم نے ایک پوست آئی جو کہ ایک پیج کے پر شائع کی گئی ہے یہ پیج ہے راجہ ادریس افتاب صاحب کے نام سے اس کے پر یہ پوست خبر شائع کی گئی ہے خبر یہ ہے جناب کے میں تھوڑی سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں بلکہ آپ پڑھ بھی لیں خبر یہ ہے کہ چناری کے نوائی گہوں پائر ریمن میں چودہ سالہ بچے پر بے ایمانت شدد ملزمان نے بچے کو شدید زخمی کر دیا مقدمہ درج تین ملزمان گرفتار کئی دنوں تک بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ایک مہ تک زندگی اور موت کی کش مکش میں رہنے والے زخمی بچے کے سر میں اٹھارہ سے زائد ٹانکے آئے ملزمان گرفتار سیاسی اثر و رسوح استعمال کر کے زمانتوں کے دیئے دباوٹ ڈالا جا رہا ہے بچے کے والدین اور اہل خانہ کا بیان یہ جناب ان کا بیان تھا گرفتار ملزمان کے بیٹوں نے بچے کو موٹر سائیکل خریدنے کا لالت دے کر ہزاروں روپے اتھیا لیے بچے کے والدین اور اہل خانہ کا وزیر عظم اور آئی جی آزاد کشمیر واقع کا نورٹس لینے کا مطالبہ یعنی وزیر عظم اور آئی جی آزاد کشمیر سے نورٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی کہ افسوس کی بات ہے کہ ایک تو بچے کو کئی دنوں تاک مجھے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کی نہیں سمجھائی کہ بچے کو جیسے کہ دکھا گیا ہے بچے کو کئی دنوں تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بچے کے گھر والے تھے اتنے دنوں تک وہ کہاں تھے ممکن ہے کہ ایسا وہ ہو کہ بچے کو غائب کر دیا گیا اور کافی دنوں تک اس کے پر تشدد کیے گئے جاتے رہے ہو تو دوسری افسوس کی بات یہ ہے جناب کے پیسوں کے لیے لوگ اس حد تک بھی دیل سکتے ہیں اگر آپ کی ضرورت پیسہ ہے تو بچے کا ایچارے کا اس میں کیا رہنا دینا ہے بچہ پیسے تو نہیں کماتا اور پھر اس کے پر چلو ٹھیک ہے بچے کو پیسے نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا لیکن آپ کو یہ رائٹ کس نہیں دیا کہ بچے کے اوپر آپ اتنا زیادہ تشدد کریں کہ اس کے سر کے پر اٹھارٹ سے زائد ٹانکی لگے اور اوپر سے بشرمی کی حد آپ دیکھیں کہ اوپر سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملزمان کی زمانت کے ذریعے رہائی کروائی جائے مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ کسی انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جو اس زخمی بچے کو دیکھ کر بھی ملزمان کے لیے زمانتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا ان کی عقل کام نہیں کرتی یا ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں بجائے اس کے کہ آپ قانونی اداروں میں جا کے درفاستیں دیں مطالبہ کریں کہ ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور آپ لوگ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی زمانت کی جائے کیوں حالانکہ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ میں کافی سے پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور میری کافی ساری پوست بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی کہ الحمدللہ الحمدللہ قانون ہر جگہ پہ نافذ ہے اور ملک بھی نافذ ہے اور کسی جگہ جو قانونی ادارے ہیں وہ اپنے بیجز کا اور اپنی جو ان کے پاس ایک مور ہوتی ہے تو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہمارے کشمیر کی پولیس میں بڑے فقر سے الحمدللہ کہتا ہوں کہ کشمیر کی پولیس ایک فوج کے مقابلے میں تقریبا ممکن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ پاک صاف ہیں ساری میں یہ نہیں کہہ رہا ممکن ہے کہ کچھ لوگ اچھے نہیں بھی ہوں گے لیکن سو میں سے نوے پرسنٹ جو ہے کشمیر کی پولیس بہت عالت کر کر بھی ان کی دیکھنے میں آئی ہے میں بھی ٹریول کرتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے اس بات پر فقر بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں پولیس اس جاتھ تک لوگوں کے ساتھ تنویہ افتیار نہیں کرتی کہ لوگ ان سے پریشان ہو جائیں بلکہ ایسے بھی پولیس والے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سلفیاں کھچوانا پسند کرتے ہیں تو جناب ویڈیو کو میں تھوڑی لمبی کر گیا مادرسوں میں تو جناب میری آپ سب سے گزارش ہے تمام آزاد کشمیر زلہ مظفر آباد جیلنگ میلی کے قانونی عبداروں سے میری گزارش ہے کہ اس بچے پر تشدد کرنے والے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے نہ کہ ان کو زمانت پر یا کسی بھی طرح سے رہا کیا جائے کیونکہ آج اگر اس بچے پر اتنا ظلم کیا گیا ہے تو کل کسی بچے کی جان بھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے پر آپ کمنٹس کریں تاں کہ جو ویڈیو پڑھنے والے لوگ آئیں وہ صرف نہ کہ میری آواز سنیں اور میری بات سن کے اور وہ چلے جائیں بلکہ آپ لوگوں کی کمنٹ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ کمنٹس جو ہیں وہ انسان کی رائے ہوتی ہے کہ وہ دوسرا انسان جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا رائے ہے اس معاملے میں ویڈیو میں تو جو کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جو دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں گے لائک بھلے نہ کریں کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی پیسے لگ جائیں یا پھر آپ کے لیے کوئی پرشانی کا سمنا ہو جائے لیکن کمنٹس کر دیں تاکہ کسی کے لیے اچھائی کا راستہ اور انصاف کا راستہ بن سکے اسی کے ساتھ ہی راشد چودری کو اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اگر آپ کے بھی علاقے میں اس طرح کا کوئی مستان سائل ہے تو ہمیں ورس اپ پر ایک چھوٹی سیکریپ بنا کر بھیجئے تو ہم انشاءاللہ اس کو پوری طرح سے اس کے پر آواز بلان کریں گے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ میں اجازت ہم گئے اللہ حافظ